موسیقی 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 جتنا آپ نے سنا جتنی انہیں داد دی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر شائر کو بیمار رکھے آئیے شیر سنائیں شروع کریں بس یہ ایک ٹائم دیکھ گیا سب کچھ ہو رہا ہے نہیں میں نہیں بس ایک موڈ بن جائے دس بارہ پندرہ بیس میٹ اتنا کہ میرا شیر پڑھنے کا موڈ بن جائے اللہ سے دعا ہے آپ کا شیر سننے کا موڈ بن جائے اللہ سے دعا ہے میں کبھی نہیں کہوں گا اجازت ہے تو میں شروع کروں اشار 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 اس کیا ہے کہ یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے فرشتے آکے خواب میں حساب مانگنے لگے فرشتے آکے خواب میں حساب مانگنے لگے ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مزاغ سخنوروں نے خود بنا دیا گلزار صاحب بیٹھے ہیں ملزار صاحب بیٹھے ہیں ان کے موجودگی میں یہ پڑھوں لیکن سچا یہ یہ آپ نے آج کے مشاعر میں بھی دیکھوں میں ہر دوسری رات کسی نہ کسی شہر میں کسی نہ کسی مشاعر میں ہوتا ہوں اور شاعر یوں رہتا ہے داد نہیں دی شیر تو بہت اچھا تھا بہت اچھا شیر تھا ادھر والے داد نہیں دے رہا ہیں ادھر والے آپ بھی خدا کے لیے ان سب کچھ بولتے رہے ہیں داد مانگ دے بھیک مانگ دے رہتے ہیں داد کی میں نہیں مانگتا ہوں میرا شیر اچھا ہو تو آپ داد دیجئے گا اگر یہ سچ ہے تو میرا ساتھ دیجئے گا ارس کر رہا ہوں کہ نماز پڑھ کے آئے اور شراب ماننے لگے سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مداخ ذرا سی داد کیا ملی خطاب ماننے لگے سخنوروں نے بنا دیا سخن کو ایک مزاق سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مزاق ذرا سی داد کیا ملی ذرا سی ذرا سی داد کیا ملی اچھا رکتا ہے شیعت سنانے کے بعد رکتا ہے کہ تعلی بجی کی نہیں بجی سخن اچھا وہ آپ بھی اتنے شریف لوگ ہیں مشارعہ کے سامائن کہ وہ جب رکتا ہے تو سمجھتا کہ آپ کیا سمجھتا کہ کوئی بڑی بات کہہ دی ہے وہ فوراں تعلی بجا دے جبکہ بات وہی ہوتی ہے کوئی کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے سخنوروں نے خود بنا دیا سخن کو ایک مزاق ذرا سی داد کیا ملی خطاب مانگنے لگے آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے ذرا سی داد کیا ملی خطاب مانگنے لگے خطاب مانگنے لگے تجارتوں کا رنگ بھی عبادتوں میں آ گیا سنو تجارتوں کا رنگ بھی عبادتوں میں آ گیا تجارتوں کا رنگ بھی عبادتوں میں آ گیا سلام پھیرتے ہی ہم سواب مانگنے لگے مانگ 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 تجارتوں کا رنگ بھی تجارتوں کا رنگ بھی عبادتوں میں آ گیا سلام پھیرتے ہی ہم سواب مانگنے لگے یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں میں ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ اب تعلیہ والی بجائیے داد دیجئے اچھا تھا نہیں نہیں میں بہت ساف دوں میں اپنی قوم کے لوگوں کو تعلیہ بجاتے بھی دیکھ ہی نہیں سکتا شیر سنیں میری جان اچھا لگے تو مزا آئے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ سہارا جو نہیں ہو پشکن یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسا ہو جائیں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں مشکلیں مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسا ہو مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسا ہو جائیں اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتھے کبھی چڑ جائیں تو انسان ہو جائیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں میرے ہتھے کبھی چڑ جائیں تو انسان ہو جائیں وہ تو اسلامی روائن ہے فرشتوں کے زیطان بھی تھا اللہ 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 وہ دن جلدی لائے میرے ہتھے کبھی چڑ جائیں تو انسان ہو جائیں انصاف انصاف یہ شیر کہنے کے بعد یہ شیر جو میں سنا رہا ہوں میراج بھائی آپ لوگ سبھی یہ شیر کہنے کے بعد میں پہلی بار کسی محفیل میں پڑھ رہا ہوں اور اگر یہ شیر ہو گیا ہے تو میں ساری دنیا میں سنا ہوں گا یہ شیر کہنے کے بعد میں کسی مشاعرے کی محفیل میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں اگر ہو گیا ہو تو مجھے بتا دیئے از جائے کہ انصاف انصاف غاسبوں کی حمایت میں جائے گا انصاف غاسبوں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا بہت سچا شیر ہے بہت آج کا شیر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہے انصاف غاسبوں کی حمایت میں جائے گا بہت بچ کے کوئی کوئی ڈائریک کمیٹ نہیں ہے یہ شایر یہ صرف یہ کسی بھی دور میں پڑھا جا سکتا تھا سو سال پہلے بھی اور سو سال بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے انصاف غاسبوں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا اور دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے دستار نوچ ناچ کے دستار نوچ ناچ کے احباب لو لوڑے سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے سر بج گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا واقف خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی مشاعرے کے شروع سے پہلے شائر پہلے شائر کو لڑکی کو پڑھایا تھا ملیدہ صاحب نے ملیدہ صاحب نے پہلی شائرہ سے لگا کہ چوتھا پانچوہ آگیا اب صدر صاحب آنے والے ہیں کسی بھی شائر کے بارے میں انہوں نے ان سے کم تو بولے نہیں کہ عالمی شہرت یافتہ شائر دوسرے تیسرے درجے کا کوئی شائر ہوتا ہی نہیں پہلے درجے کا ہر شائر ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا فن جو ہے وہی نظامت کا فن ہے یہ میری جبلا ہے جو بہرے لکھا بھی ہے زلہ ہردوئی کے باہر جو نہیں نکلتا اسے ہی کہتے ہیں صاحب کہ یہ صاحب آدھی دنیا میں اپنی شائری سنا چکے ہیں اٹھارہ کتابیں چھپ چکی ہیں ان کی وغیرہ 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 دستار نوچ ناش کے احباب لے اڑے سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا واقف ہے آپ کی نظریں شاہ جاتا ہو واقف ہے جھوٹ کے فن میں یہ آدمی باقف ہے جھوٹ کے فن میں باقف ہے جھوٹ کیا سمجھیں سمجھیں بولیں فن میں باقف ہے جھوٹ باقف ہے اتنا جھوٹ کے فن میں یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا بہت اچائے بہت اچائے شیر ہے واقف ہے شیر بنا دیا تمہیں واقف ہے خوب جھوٹ کے فن میں یہ یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا واقف ہے خوب جھوٹ کے فن میں اچھا یہ بتاؤ بہت اچھے بہت اچھے لوگوں غزل تو پوری ہے لیکن ابھی تینی یاد زبانی تو یوں ہی پڑھ لی واقف ہے جھوٹ انصاف غاسبوں کی حمایت میں جائے گا آپ نے سرٹیفیٹ دے دیا مجھے کہ یہ میں نے ٹھیک کہہ لیا ہے تو میں پڑھوں گا پہلی بار پڑھا گیا ہے انصاف غاسبوں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا یہ حال ہے تو یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا اس کر رہا ہوں پھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ شیر سنا ہوں دو برس کے بعد آیا ہوں تو وہی سنا ہوں کہ جو دو برس میں جو شیر کہے گئے ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں اس کیا ہے کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں تمہاری آنکھوں میں مجھے میری غزل دیکھنا چاہیے ہاں تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں قسم ہے داد مت دینا مجھے معلوم ہے کہ یہ شیر بہت اچھا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ داد نہیں ملے گی تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں تجلیوں کا نیا دائرہ تقاضی بھی نہیں ہے تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا ہوا بنانے میں میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے بہت اچھا ہے میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں بہت اچھا ہے میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بلالے میں بھئی مسقط کے بہت اچھے لوگو اور پورا ایک چھوٹا سا ہندوستان اور چھوٹا سا پاکستان یہاں میرے سامنے بیٹھا واہ ہے اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور جب کسی شاعر سے جب شاعر مائک پر ہوتا ہے اور اس سے جب یہ فرمائش کی جاتی ہے کہ گیت گیت سنائے تو مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ آزمگڑ بھی موجود ہے سنے کے ارس کر رہا ہوں کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں اڑے تھے پڑے لکھے بیٹھے ہیں میرے سامنے اڑے کتنا بےہودہ اور گھٹیا اور نان ساؤنڈیبل لفظ ہے اڑے غزل میں آ گیا غیر فصی لفظ غیر فصی اڑے یار یہ اڑے غزل میں کیسے آ سکتا ہے لیکن دیکھیں میں ملے آیا اور شاید شیر بھی اچھا ہو گیا جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں اڑے تھے زد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے اڑے تھے زد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں ابھی انہیں نہ پریشاں کرو پشکن ایک بھی شیر وہ نہیں سنایا جو دو سال پہلے سنایا تھا ابھی تک اور اب جو سناوں گا وہ انشاءاللہ چالیس پہتیس سال پہلے سناوں گا وہ بھی کسے بارے میں بھی یہی کہوں گا بہتی امانداری سے سنا رہا ہے ڑے تھے زد پہ کے سورج بنا کے چھوڑیں گے پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں ابھی انہیں نا پریشان کرو مسیحاؤ سن کے آپ بتائیں سنا کے میں بتاتا ہوں ابھی انہیں نا پریشان کرو ابھی ابھی انہیں نا پریشان کرو ابھی انہیں نہ پریشا کرو بسیحاؤ مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں ہو رہیے چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں وہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں انہی کا ہاتھیں مجھ کو برا بنانے یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں انہی کا ہاتھ ہے انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے انہی کا ہاتھ ہے تیری ہر بات پھر تاتا غدل آتی ہے میں میراج سے میرا خیال ہے ایک مہینے دیڑھ مہینے کے بعد مل رہا ہوں ہم ہر دوسری تیری رات ساتھ ہوتے ہیں یہ ہندوستان سے باہر زیادہ رہے پھر چکن گنیا میں گرفتار ہوئے وہ اتفاق ہے تو یہ میراج اچھا لگ رہا ہے کہ میراج کوئس کے سامنے وہ ایک ہمارے دوست ہیں تو وہ رات میں اپنا شغل افغل کرتے ہیں ظاہر ہے شغل کا مطلب آپ سبھی سمجھتے ہوں گے ماشاءاللہ سبھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تو وہ ان سے میں جب ہندوستان میں رہتا ہوں اپنے شہر میں رہتا ہوں تو فون کرتا ہوں کہ بھئی انہوں نے شروعات کی کہ نہیں ہاں بھئی کیا حال ہیں پنڈی جی مشرا جی تو کہتے رہات بھئی چکن تو آ گیا تو میں نے کہا چکن آ گیا اس کا مطلب آپ خود بنائیں گے اس کے بعد کچھ معاملہ رہے گا بلی نہیں چکن کا مطلب ہی کہ چکن آ گیا گنیا کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے بھائی اس میں تھے تمہیں اچھا لگ رہا ہے کہ میں میراج کے سامنے میں کچھ اپنے نئے شیر پڑھ رہا ہوں اجھ کر رہا ہوں کہ تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر گیا تیری ہر بات تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر جو میری ذاتی زندگی سے تھوڑے بہت واقف ہیں وہ اس مطلع کا مطلع کچھ اور لیں گے تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر تیری ہر بات محبت میں گوارہ کر دل کے بازار میں بیٹھے ہیں دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے سنو دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے ایک چنگاری نظر آئی تھی ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے وہ الگ ہٹ گیا وہ الگ ہٹ گیا آنڈھی کو اشارہ کر کے وہ الگ ہٹ گیا آنڈھی کو اشارہ کر کے میں وہ دریا ہوں میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھور ہے جس کی میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر گیا میں وہ دریاں ہوں میں وہ دریاں ہوں کہ ہر بون بھمر ہے ہر بون بھمر ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر گے تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر گے اور منتظر ہوں کہ یہ کسی نے بتایا کہ یہ اسی سال کے ہیں یہ چھانسی سال کے ہیں میں ابھی ایک سٹھ سال کا ہو گیا ہوں لیکن عمر سے کوئی تعلق کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے جادوگری کا جادوگری سمجھ گئے جادوگری کا کوئی تعلق نہیں عمر سے دیکھیں میں سناتا ہوں وہ الگ ہٹ گیا تم نے اچھائی کیا مجھ سے کنارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ بہت شکریہ بہت نوازی جناب ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور زیادہ اچھا لگے گا جب میں شیر پڑھنا شروع کروں گا ابھی تو مشاہرہ بڑھ رہے تھے نہیں مشاہرے میں بہت سی جگہ شاعری آئی تھی بہت جگہ شاعری آئی تھی اور وہ آپ نے جو رسپانس دیا ہے میرے لئے آنر ہے میرے لئے عزاز ہے میں اچھے لوگوں میں اچھی شاعری پڑھنی کوشش کروں میں میرے لئے آنر ہے سنیں کہ ہم اب آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے آسموں کو چن رہے ہیں ہم اپنے آسموں کو چن رہے ہیں ہم اپنے آسموں کو چن رہے ہیں صدر صاحب کو جلدی لے کر آئے گا واپس نہیں نہیں یہ نزاکت کا معاملہ ہے فوراں انہیں پڑھنا ہے یہ اس ہوتل سے لگاوا ہے اس حال سے لگاوا ہے ایک حال اور بھی ہے نا وہاں آدمی بے حال ہو کے آتا ہے وہاں سے آدمی بے حال ہو کے آتا ہے تو آپ اپنے آسموں کو چن رہے ہیں اچھا سا لگا اچھا سا محول میرے لیے میرے بعد میرے دو سینئر ہیں موسٹ پورٹس ہیں ڈک صاحب ملیزاد صاحب اور سگلدار صاحب تو ایک اچھا سا محول بن جا ہم اپنے آسموں کو چن رہے ہیں ہم اپنے آسموں کو چن رہے ہیں ستارے کس لیے جل گھن رہے ہیں ہم اپنے آسموں کو چن رہے ہیں ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا اجالے آج تک بہت اچھا ہے واہ 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 کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں اجالے آج تک سر دھن رہے ہیں میرا یہ شیر یاد رکھ لیں گے پتہ نہیں اب کب آنا ہو شیر کے ہی اس مشاعرے میں پشکین کے شیر پڑھا تھا تو مجھے خوشی ہوگی کبھی اس کا تبسم چھو گیا تھا اجالے آج تک سر دھون رہے ہیں اجالے آج تک سر دھون رہے ہیں ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت وہ کیا کہا اجالے آج تک سر دھون رہے ہیں ابھی مت چھیڑیے ذکر محبت جلال الدین افبر سر ابھی مت چھڑیے